فرمایا کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ فرمایا سمرار حضرت ثانویر رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات حضرت ثانویر رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں جو حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے لوگوں کی بیٹھنے کی صورت میں ان کو جو حضرت کی خلفہ اور خدام کے جمع کر لیا کرتے تھے ان کو جمع کر کے ملفوزات کی نام سے ان کو تباہ کرا گیا ہے اس کی بتیس جلدے ہیں بتیس والیوں ہیں اس کے موائز کے بھی بتیس ہیں ملفوزات کے بھی بتیس ہیں فرمایا کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ عرب غوث آزم رحمت اللہ علیہ کے معاصر ہیں ان کے زمانے کے ہیں سادات میں سے ہیں سید احمد کبیر خاص ساداتی سلسلے کے بدھر گئے ہیں انہی کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جو حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصافحے کے لیے آپ کا ہاتھ مبارک باہر آ گیا تھا جب حج کے لیے یہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے روزہ اکدس پر حاضری یہ بات میں روزہ کے سامنے کھڑے ہوکے کچھ اشار پڑھے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ جب میں آپ سے مکانی اعتبار سے دور تھا لگا کہ اعتبار سے تو اپنی روح کو آپ کی خدمت اکدس میں سلام گزرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا اب میں آپ کی خدمت اکدس میں حاضر ہو گیا ہوں تو جیسا میری روح آپ کی خدمت میں سلام عابد کرتی تھی آپ قبول فرماتے تھے اب میرا جسم آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے آپ جسمانی کوئی معاملہ میرے ساتھ فرمائیے یہی کہنا تھا کہ روزہ اکدس سے ہاتھ باہر آ گیا تھا مصافحے کے لیے یہ احمد قبید رفاہ رحمت اللہ علیہ وسلم کے مشہور کرامتوں میں سے اور جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت نوے ہزار لوگ وہاں موجود تھے نوے ہزار آدمیوں نے آپ کے دست مبارک کا مشاہدہ کیا تھا تو اس لیے اور اس قبول کی کرامتوں کا ہونا کچھ بعید نہیں ہے اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے معاملہ کریں اس طرح کسی کے ساتھ خصوصی بلتاؤ کریں اگر غوث آدم کے زمانے کے ہیں یہ خاص حضور رہے ہیں بہت آپ کے ایک مرید نے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا کونسا مقام ہے کیا آپ غوث ہیں آپ نے فرمایا کہ نزد شیخک الغوثا اپنے شیخ کو مرتبہ غوثیت سے بہتر سمجھو اوپر سمجھو پھر اس نے عرض کیا کہ پھر آپ قطب ہیں فرمایا نزد شیخکان القطبیہ اپنے شیخ کو قطب کے مرتبے سے بہتر سمجھو پھر فرمایا کہ اختالہ نے تمام ارواح اولیاء کو جمع فرمایا اولیاء کی روحوں کو اور انشاءالواہ کہ جو جس کا لی چاہے مانگے ہر ایک نے جو اس کے دل میں تھا عرض کیا کسی نے مرتبہ غوثیہ کسی نے مرتبہ قطبیت یہاں تک کہے کہ نوبت مشتق پہنچے میں نے عرض کیا کہ ربی انی ارید ان لا ارید و اختار ان لا اختار الہی میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں اور یہ تجویز کرتا ہوں کہ کچھ نہ تجویز کروں مجھے وچی دنایت ہوئی جو کسی کی آنکھ نے نہ دیکھی نہ کسی کان نے سوئی نہ کسی کے دل پر گنجی اس سے معلوم ہوا کہ شیخ اپنے مرید کے تسلی کے لیے اپنے مقام کی اطلاع دے سکتا ہے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ تفویز نہائیت اعلی مقام ہے اصل یہ بتانا چاہنا ہے ارید و ان لا ارید میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ کچھ نہ تجویز کروں اس کو تفویز کہتے ہیں یہ اخلاق باطنی میں بہت ہی اونچا مقام ہوتا ہے اخلاق عالیہ میں اخلاق قلبیہ میں اخلاق ایمانیہ میں حضر جتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ ایمان کے ہی اخلاق ہوتے ہیں اور قلب کے جتنے اخلاق ایمانی لین سے بنیں گے ایمان اتنا بنے گا ایمان جو ہے اپنی صفتوں کے ساتھ ہے صفات ایمان بنیں گے قلب میں تو ایمان بنے گا صفات ایمان نہیں بنیں گے تو نہیں بنے گا ایمان کی بناوٹ سمجھنا اور پھر پوری کائنات میں کائنات کے زرے زرے میں ہر چیز میں اللہ پاک کو مالک دیکھنا اور سمجھنا اور پھر اس کے بعد ان دونوں میں مالک کے اوپر چھو دینا مالک ہے اس کا حق ہے جو چاہے تصرف کرے اس کو اللہ تعالیٰ کے فقوق میں سے گردانہ گیا ہے یہ اللہ کا حق ہے جیسے توحید اللہ کا حق ہے تفویض یہ بھی اللہ کا حق ہے تفویض کے اثر معنی ہے سوپنا سپلگم بطو مائے خیشرا تودانے حسابے کموں بیشرا اپنے جتنے اپنا جتنا سرمایہ ہے میں نے آپ کے حوالے کیا کمی زیادتی کا حساب آتی رکھیں سپلگم بطو مائے خیشرا تودانے حسابے کموں بیشرا تو یہ بہت ہی جب ایمان بنتا ہے کوشش آدمی کرتا ہے مجاہدے کرتا ہے تب یہ کیفیت آتی ہے تھوڑی سی ورنہ بہت مشکل ہے تفویض آتانے سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے اور جوڑی حاصل ہوتی نہیں ہے کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے بہت اونچے مقامات میں سے پھر مقام جو ہے وہ ملکہ کو کہتے ہیں سنا ہوگا آپ نے میں نے اس سے پہلے سنایا ہے ملکہ بننے سے پہلے حال ہوتا ہے حال بننے سے پہلے علم ہوتا ہے پہلے آدمی کے پاس علم آتا ہے پھر وہ علم حال میں تبدیل ہوتا ہے اس کے احوال شروع ہوتے ہیں بندے پر پھر اس کا مقام بنتا ہے مقام کیونہ ہے جگہ بنا لی چیز مقام بن گیا نہیں دردیل میں اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے دل نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے اس کے مقام کہتے ہیں تو تفریز میں ہوتا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور پوری مخلوق کو اللہ سے حوالے کر دینا زندہ کو نہیں آتا ہے تو غربہ کشی فدائے تو زندہ رکھتے ہیں تو یا آپ کی نائے تھے مار ڈالتے ہیں تو آپ پہ ہم خربانیں مرنے کو تیار ہیں جل شدہ مفتلائے تو ہر سے کھنی رضائے تو دل آپ پر مفتلہ ہو چکا ہے جو آپ کی مروی ہے وہ کریں تو چاہتا ہے اور تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں چاہتا ہوں آپ جو چاہیں بہت سے مدرگوں کے واقعات تفریز کے بہت ملتے ہیں صحابہ کا تفریز کا مقام بہت ہی عالی تھا صحابہ اپنی صحبت کی اعتبار سے مقام پر تھے صحابہ نبوی کی اعتبار سے فیضہ نبوی کی اعتبار سے مقام پر تھے جس کو بیماری میں ڈال دیا اس کو تندرکتی پسند نہیں تھی جس کو فاقر میں ڈال دیا اس کو کھانا پسند نہیں آتا تھا جس کو بے عزت کر دیا اس کو عزت پسند نہیں آتی تھی جس کو دشمن کے حوالے کر دیا دشمنی میں اس کو اس کو آفیت پسند دشمن سے چھوٹنا پسند نہیں تھا وہ تفریز تھا ان کا مقام بہت ہوا اللہ دشمن میں خوبیت کا واقع ہے جب خرید لیا ان کو کافروں نے فضائل عمال میں کافروں نے ان کو خرید لیا اور اپنے باپ حارس کی فدیہ میں ان کو قتل کرنا چاہتے تھے حوالے والے ان کے بچوں نے خرید لیا تو ان لیا کہ ان کو باندیا سنجیروں سے باندیا پھر آکر ان کو اقتلع دی کہ آج آپ کو لے جانا ہے قتل کرنے کے لیے بڑھلے میں تو انہوں نے کہا مجھے لے جانا ہے تو تھوڑا مجھے اس طرح دے دو بالوال صاف کر لوں ان کو اس طرح دے دیا وہ گھر والوں کا چھوٹا بچہ چھلتے چھلتے ان کی گھوٹ میں آکے بیٹھ گیا ہاتھ پہر بندے ہوئے ہیں سنجیر میں چھوٹا بچہ گھوٹ میں آکے بیٹھ گیا اور بال صاف کرنے کے لیے ان کو اس طرح دیا گیا جیسے ان کی بیٹی نے دیکھا تو چیخ ماری دور سے کہ بطا گیا کام سے اب جل بندے کو بتا دیا گیا ہے کہ آج شام میں تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے اسی گھر کا بچہ اس کے گھوٹ میں ہے تو جاتے آتا ہے کیوں نہ ہاتھ صاف کرے جو زمان میں تو یہی ہوتا ہے لوگوں کے انہوں نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ بچے کو مار دوں گا مہینے حضور نے تو منہ کیا ہے بچوں کو مارنے سے حضور نے بچوں اور عورتوں پر اکڑیاں اٹھانے سے منہ کیا ہے ہم تو نہیں اٹھا تکتے اس کو چونکے چھوڑ دیئے بھوگ لگی تو کہنے کے پروردگاہ بھوگ لگی ہے انگور کا خوشہ جو ہے نہ ہوا گیا انگور کا خوشہ کھا رہے تھے کافر کی بیٹی وہ کرے کہ میں نے اس کے ہاتھ میں انگور ایسی حالت میں دیکھے کہ پورے مکہ میں کہیں انگور نہیں تھے وہ کھا رہا تھا یا تو اسی موقع کی بات ہے یا اس پہلے انہوں نے دیکھے تھے نماز پڑھی غسل کیا نماز پڑھی خوشہ خوشہ چلے گئے مجھے اس کے کوئی پروانی ہے کہ جب میں قتل کیا جاؤں گا پچھا کے کہ کون سے پہلو پہ مجھے پچھاڑا جائے گا کتلی تاکی کٹا جائے گا یا سیدھی طرف کٹا جائے گا یا بائن طرف کٹا اس کی مجھے کوئی پروانی ہے وَذَاتَ فِي دَاتِ الْلَٰهِ وَإِنْ يَشَى يُبَارِكِ فِي كُلِّ أَوْسَائِ شِلْوِ مُمَدْ رَحِي اللہ کے لئے جان جا رہی ہے ایک جان ہے وہ دے دے رہا ہوں میں تو چاہتا تھا کہ میرے ہر بال کے بدلے میں ایک جان ملے اور وہ ایک کے بعد بھی گرے قربان کی جائے ایسی خواہش تھی بھی انہوں نے خواہش رہ جائے گا اشار ہیں ان کے بعد سبابہ کی تفویز بڑی عجیب تھی اولیاء اللہ کی تفویز بھی ایسی ہوتی حضرت اولیاء اللہ تفویز کی شان میں ہوتے ہیں بہت سے اولیاء اللہ کسی کے لئے دعا نہیں کرتے تھے بہت بڑے کاملین سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں گربل بالکل نہیں کرتے وہ کہتا ہے انہوں نے بیمار کیا ہے تو وہ سمجھے میں کیوں جاؤں بیچ میں انہوں نے مسئبت ڈالی ہے تو وہ جانتے ہیں مجھے کیا پتا کیا حقصہ ہے اس کا میں نہیں جاتا بھر اس کی بیچ میں مرضی ہوگی ان کا کام ہے میں بیچ میں چاہت داؤں ایک بذیرت ہے ان کا نام شاہ ڈولا تھا شاہ ڈولا لوگ آئے حضرت بارد بہت ہو گئی ہے اور وہ جو تالاب ہے گاؤں کا اس کے اوپر سے چادر نکلی ہوئی ہے چادر نکلنا کہتے ہیں پانی آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جانے کو اوپر سے اور در یہ ہے کہ کٹھا ٹوڑ جائے گا اور جو بان بل ہے وہ ٹوڑ جائے گا ساری برستی جو ہے نا وہ ٹوڑ جائے گی آپ اللہ والے آپ دعا کر دیں یہاں ایسا ہو گیا کہ یہاں چلو میں بھی چلتا ہوں میں چلتا ہوں وہاں پہ جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہوڑ یہ کہنے کہ بھائی سبھل لاؤں پھوڑا لاؤں سبھل لاؤں پھوڑا لاؤں خدال جو ہوتا ہے وہاں جو پھوڑا ہوتا ہے لاؤں پھوڑا لاؤں تو جدر کو پانی گر رہا تھا ادھر سراغ کرنے لاؤں کہلے ابھی عزیز یہ کیا ہو رہا کہلے کہ جدر مولا ادھر شاد ہو رہا جدر مولا ادھر شاد ہو رہا اس کو کہ بہان آئے تو بہان دونا تمہارا وہاں کہہ جا رہا ہے اس کہا ہے انہیں کرنا چاہ جاتا ہے احوال ہوتے ہیں ان کے مقامات ہوتے ہیں ہم سے یہ مراد نہیں ہے ہم سے یہ مطلوب نہیں ہے یعنی بات کا مطلب یہ نہیں ہے ان کے احوال ہیں یہ وہ بہت آگے تک ہونے کی وجہ سے ان کے تصورات ان کی سوچ اور فہم ویسا ہوتی تھی بقیام مفہوم اور حقیقت اس کی یہی ہے کہ اپنی طرف سے تجویز نہ ہو اور تجویز ہونا یہ اپنی طرف سے متعین کرنا کہ یہ ایسا ہو جائے ایک تو یہ ہے کہ یہ ایمان کے کمدوری کی علامت ہے شرعان اس کی اجازت ہے ایسا نہ ہو تو اعتراض کرنا تفویز کے خلاف ہے اعتراض کرنا اللہ پر وہ تفویز کے خلاف ہے بقیام خواہش کرنا کسی خاص شکل کی اس کی اجازت ہے شریعت میں کمزوری کی بات ہے اور پریشانی کا سبب ہے تجویز جو ہے یہ پریشانی کا سبب ہے ایسا ہو جائے اب وہ تو چاہ رہے ہیں ایسا ہونا نہیں ہونا نہیں معلوم تو ہوگا تو وہ جو ان کے چاہنے میں ہیں خلاف قسم کی جاب ملے اتنے پیتوں کی جاب ملے ایک آدمی سوچ لیتا ہے اپنے طرف سے باہر جاؤں گا ہمارے پاس بشمال نوجوان ہیں کوئی جاب نہیں کرتے کہ کیوں مجھے باہر جانا ہے سعودیہ جانا ہے امریکہ جانا ہے کام کچھ نہیں کرتے دماغ میں یہ تجویز کیا ہوا ہے کہ مجھے جاب تیر کو باہر نوکری دینا تیہ ہے نہیں ہے روزی باہر جگہ پر دینا تیہ ہے نہیں ہے وہ تیر کو تجھے معلوم ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہے یا نہیں ہے تیہ یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہے تو کب ہے تو اگر نہیں ہی ہے تو پھرتے رہتا ہے بابسوں گزر جاتے تو پریشانی ہے اور کیا ہے اتنے دنوں کا انتظار پریشانی ہے اور کچھ نہیں ہے اب کسی جگہ شادی کرنا چاہے پٹا ہو گیا وہاں پر وہ لوگ نہیں دے رہے بچی کہ لنے کہ مجھے کرنا ہے تو وہیں کرنا ہے تنہیر ہے یہ اب خون بھی جل رہا ہے کھانا بھی نہیں کھا جا رہا پانی بھی نہیں پیا جا رہا صحیح قراب ہو رہی ہے گا مجھے تو وہیں کرنا ہے اور انہیں دوسر جگہ شادی کرتی پریشانی تجویز میں پریشانی ہے تفویز میں راحت ہے کامیابی نا کامی شادی ہونا نئی ہونا اولاد ہونا نئی ہونا صحت حاصل ہونا نئی صحت حاصل ہونا بیمار رہنا عزت ملنا نئی ملنا مکان بننا نا بننا جتنا سوچے اتنے الجن جتنا ہلے گا جال کے اندر جال گھسے گی کھال کے اندر فرندہ جب جال میں ہلتا ہے تو وہ اور کس جاتا ہے وہ اور کس جاتا ہے وہ اور کس جاتا ہے جتنا ہلے گا جال کے اندر جال گھسے گی کھال کے اندر تو اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ ایمانی اخلاق میں سے ہے تو ایک اس کا درجہ فرض کا ہوتا ہے اتنائی اتنا تو آدمی کو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے منشے کے خلاف میں بھی دو تصرفات اللہ پاک کے ہیں اپنے میں اپنے بیوی میں اپنے بچوں میں اپنے کاروبار میں اپنے جائداد میں اپنے ملک کئی بھی اس میں اللہ تعالی کی اس تقدیر پر اعتراض نہیں ہونا یہ کیا آپ نے کیا ہوا ہے تماشا پریشان کیا ہوا ہے ستایا ہوا ہے آپ نے نہیں ملاتا ہمیں آپ کو ملے تھے آپ کو کیا مل جا رہا ہے ہمیں ستا کے آپ کو کتا مزا آ رہا یہ سب اعتراض کہلاتے ہیں بہت لوگوں کے موپے یہ سب باتیں آ جاتی ہیں جب اپنے خلاف طبیعت بات بہت صدمے کی پہنچ جاتی ہے یہ قیفیت آ جاتی ہے یہ ہے ملکل ایمان کے خلاف بات اس کی اجازت نہیں اس میں اللہ تعالی یہی پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز کس کی ہے میری ہے تمہاری ہے میری ہے تمہاری ہے پھر آپ کو بولنے کا کیا آپ ہے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو تم کونوں کے پوچھنے والے اللہ تعالیٰ وہ جو چاہے کرے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا بقیہ جو کرنے والا ہے وہ حکیم ہے اس سے کوئی کام حکمت سے خالی نہیں بس وہ کرتا نہیں کیونکہ ابت اللہ تعالیٰ کے لئے آئیب ہے آئیب سے اللہ پاک سبحان ہے تو بیکار کوئی کام کرتے نہیں ہو حکمت ہے ان کے کام میں وہ حکمت کیا ہے تمہارے کو بھی صاحب تعلق والوں پر کھول دیا جاتا ہے جو صاحب تعلق نہیں ہوتے ان پر بات نہیں کھولی جاتی ہے مالک ہمیں جو چاہے کریں زندہ رکھیں ماریں بیمار کریں تندرس کریں غنی کریں فقیر کریں دے کے چھن لیں دے ہی نہیں بہت دے دیں اپنا نہیں ہے اس کو دے دیں اپنا ہے اس کو نہ دیں عجیب عجیب سٹ اپ ہے ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ پاک کی صفات کا ہی جلوہ تھے مگار تھے ایک صاحب آیا اپنے ان کو دیا مالک عنیمت میں سے دوسرے صاحب ہی آئے ان کو نہیں دیا ایک اور صاحب ہی بیٹھے گئے تھے ان کو بہت برا لگا ان نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان والا ہے بہت اچھا بندہ ہے اب خامش پھر اور ایک دوسرے صاحب ہی آئے وہ بیٹھے بیٹھے ہیں ان کو دیا ان کو نہیں دیا لیکن رسول وہ ایمان والا ہے بہت اچھا بندہ میں جانتا ہوں بات وقت آدمی جو ہے نا غیر اختیاری طور پر حمدردی میں بول پڑتا ہے تیسری مرتبہ ایسے ہوا آپ پر ناغواری کے آثار نمائع ہو گئے آپ نے فرمایا کہ اس کے بہت اچھا بندہ ہونے سے نیک ہون دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو مجھے دینا چاہیے میں دیتا ہوں ایک مسئلہ سے نہیں دیتا ہوں ایک مسئلہ سے جو مجھے زیادہ پسند ہوتا ہے اس کو میں نہیں دیتا میں بتا ہوں یہ اس لخ لخے میں کہاں ڈالوں اس کو اور اگر اس کو نہ دیا جائے تو اس پہ کوئی بوجھ نہیں پڑے گا مزے میں رہ جائے تو حضورت جانتے تھے ان کو ان سے بھی زیادہ جانتے ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول ہیں وہ نہیں جانیں گے تو وہ کن جانیں گے اللہ پاک کا بھی معاملہ ایسی ہی ہوتا ہے بعد مرتبہ وہ اپنے چاہنے والوں کو نہیں دیتے نہیں چاہنے والوں کو بہت دیتے ہیں یہ دنیا ہے مجھے کرو انجوئے کرو اپنے پاس بارش نہیں ہو تو نہیں ہو رہی ہے ہو رہی ہے تو ہو ہی رہی نا یہاں پہ اگدم ایک دن تیز بارش ہو جائیں تو شام میں نہیں تو صبح میں بارش ایک دن تیز روپ ہو جانے دیجئے صبح میں نہیں تو شام میں بارش لیں گے پچھاسو مرتبہ کا مشاہدہ تجربہ ہے کہ اتنی روپ ہو گئی بارش کر دیتا آج ہنے یہ پیچارے خمغات اپنے ان کو مزے کرنے دو یہ نظام ہے ان کا ہوئی جانتے ہیں کیا خطائق جانے جارہم یا کھلو ہوئی تمتہ ہو تو ان کو تھوڑے دن کھانے دو مزے کرنے دو یہ پالیسی ہے کہ دنیا کی حقیقت ہی کیا ہے اگر چند سال مزے کر لیا تو کیا ہوا وہ بچارہ نماز پر رہا روزے رکھ رہا جماعتوں میں جان رہا خربانیاں دے رہا غشتہ کر رہا زکاة دے رہا حج کر رہا پابندی ہے ہر قسم کی تارے سن رہا ہر قسم کی شہوتوں سے اپنے کو بچانا پر رہا وہ قسم پرسی کے عالم میں اس کی پریشانی نہیں جاتی اس کی ایڈا کی ختم نہیں ہوتے یہ ٹینشن ہے وہ 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 ٹینشن یہ ٹینشنوں کا پورا مجموعہ ہے ہر عمل میں چاہے بندے کے ساتھ اندیویجویلی ہو یا استماعی ہو یا پوری قوم کے ساتھ ہو یا پورے ملک کے ساتھ پورے عالم کے ساتھ ہو ان کے تصرفات میں حکمت ہے وہ جانتے ہیں جارا ہم اپنے اسلامی ذمہ داری کے اعتبار سے کچھ چیزوں کے ذمہ میں ہوتے ہیں مثلا یہ کہ مسلمانوں پر پریشانی ہے دعا کرنا یا اللہ مسلمانوں کی پریشانی قرور فرمائے اس کے اسباب پر غور کر کے ان کا علاج کرنا یہ ساری پریشانی دین پر عمل نہیں کرنے سے تو دین پر لانے کی کوشش کی جائے ذاتی حالات میں اختفار کرنا توبہ کرنا تو شاید یہ میری بجملیوں کی سزا ہے اور یہ شاید کیا یقینی ہے تو سزا اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آدمی توبہ کرے تو توبہ کرنا معافی مانگنا خلاف طبیعت احوال میں برداشت نہیں ہے میں برداشت نہیں کرتا ہوں گا بہت پریشان ہو جاؤں گا تو آج جور کے معافی مانگنا کہ میں آزمائش کے خابر نہیں ہوں آپ مجھے آفیت عطا فرمائے گی یہ اپنی ذمہ جاری ہیں وقیہ استقبال کرنے کے باوجود بھی آفیت مانگنے کے باوجود بھی شریعت کی پابندی کرنے کے باوجود بھی سنتوں کی پریلوی کرنے کے باوجود بھی جتنی تداویر ہو سکتی ہیں ساری تداویر کرنے کے باوجود بھی وہ کچھ باتوں کو نہیں سن رہے ہیں آپ کا تصرف آپ کا حق ہے یہ غائف صلی اللہ علیہ وسلم حقوق میں سے آپ کی ملکیت میں آپ کو تصرف کا حق دیا جاتا ہے جتنی درجہ میں آپ کو ملکیت ہوتی حضرت عالم رحمت اللہ ہڑے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی تفریض کا یہ حال تھا کہ ان کے سمندری جہاد چلتے تھے بڑے تاجر تھے امام اگوانیفہ بھی بڑے درجے کے تاجر تھے ازغاظ آزم بھی بڑے درجے کے تاجر تھے وہ فقہاتی لین کے یہ تصور کی لین کہ وہ اس کے امام یہ اس کے امام ایک آدمی نے آکے بتایا کہ طوفان آ گیا تھا آگ کی کشتی ڈوب گئی مال تجارت سے لڑی بھی جو آ رہی تی بھر کے مال تجارت دوگ گئی تولہ تجارت نیچے کی فرما الحمد اللہ انہ اللہ بھی نہیں پڑا الحمد اللہ مصیبت سمجھتے تو انہ اللہ پڑتے مصیبت ہی نہیں سمجھو اس لئے انہ اللہ ہی نہیں پڑی انہ اللہ تو مصیبت اللہ اذا قابت مصیبت قالو حال تون کہ وہ مصیبت ہی نہیں سمجھ پھر چند دیلوں کے بعد دوسرین ہفتوں کے بعد میں اطلاع ملی کینہ حضرت وہ لگ ایسا رہا تھا کہ کشتی ڈگ گئی لیکن اللہ کی کرنی ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ آفیت کے ساتھ ساحل پہ تونج گئی سامان ظاہر نہیں ہوا پھر تو سل جگ آیا اور کہنے کہ الحمدللہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو الحمدللہ سمجھ بھی نہیں آتا بات والا الحمدللہ سمجھ میں آرہ پہلے والا نہیں سمجھ جا رہا پہلے والا اور والا دونوں ایک ہی بات پہ الحمدللہ ہیں کہنے کہ وہ کیا کہنے وہ کشتی سے تعلق نہیں ہیں ان دونوں لکھ ہے اس کا کہ میں نے اپنے دل میں توجہ کر کے دیکھا تو مجھے اس پر کوئی تاثر نہیں ملا اللہ پاک کی ملیت ہے ٹھیک ہے دوبارہیں تو دوبارہیں اپنے پاک رکھنے کا سامان اندر رکھ لینا چاہ رہے ہیں میرے پاک رکھنے کا سامان سمجھر کی طے میں رکھ لینا چاہ رہے ہیں میں کیا بولوں گا آپ کے بعد علماری ہے علماری میں بہت سے خانے ہیں کئی علماریاں ہیں کئی کلوزٹ ہیں آپ کے پاس آپ نے کسی مسئلہ سے وہ کلوزٹ میں سے اٹھا کے وہ کلوزٹ میں رکھ لیا اپنا سامان اوپر سے نکال کے نیچے رکھ لیا اپنا سامان نیچے سے نکال کے اوپر رکھ لیا اپنا سامان آپ کو تھوڑی کوئی بول کرتا ہے کہ آپ نے وہ پہلے وہاں رکھا تھا آپ نے یہاں کیوں رکھا ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دل میں قیفیت کا کیا تاثر ہے کوئی بھی نہیں ہوا تو اس تاثر کے اس آدم تاثر پر دل کے متاثر نہ ہونے پر میں نے کہا الحمدللہ اور جب دوسری خبر ملی تب بھی میں نے یہی محسوس کہ اپنے دل میں کوئی تاثر نہیں تھا میں نے کہا الحمدللہ حالات کا چھٹ جانا مزے کے حالات کا آ جانا یہ دنیا میں نہیں ہے کجھلی حالات مصیبت کے پریشانی کے چھٹ جائیں نعمتوں کے خوشاری کے آ جائیں نہ یہ ہے نہ وہ ہے دنیا میں جب تک ہے بندہ اوٹ وقت تک آزمائش میں ہیں اعتباری نہیں ہے اس کا حالات اچھے ہوگئے بلکہ کہنا بھی غلط ہے حالات خراب ہوگئے کہنا بھی غلط ہے حوال عزING وہ بھی ایک آزمائش ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے اس سے بندہ دور نہیں ہوتا اس سے بندہ قریب نہیں ہو جاتا اس میں دوری کے اصباب ہیں اس میں نزدیکی کے اصباب ہیں اس میں نزدیکی کی اپنا ٹیسٹنگ ٹائم ہے اور عملی ٹیسٹ تھائیے ٹریکٹیکل ایک ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ اور ایک ہوتا ہے روڈ ٹیسٹ عملی لائف کا عملی ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ وہ بھی ہوگا ٹیسٹ یہ بھی ہوگا کتنی محنت چاہیے ہم لوگوں کو اس طرح کی بات دل میں اترنے اور قیفیت بننے کے لئے کتنی محنت چاہیے جس کا تفویز بنتا ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے ایمان کا کمال تفویز میں اور اس کی شروعات کہاں سے ہے شکایت ختم کر دینا شکایت نہیں رہنا اپنے حوال کی اور شکایت امراد اپنی بیماری کو لوگوں سے بولنا شکایت نہیں کہتے یہ حکایت کہلاتا ہے ایک ہوتی ہے شکایت اور ایک ہوتی ہے حکایت حکایت منہ نقل کرنا ایسا حال چل رہا ہے تو بخار چل رہا ہے یہ حکایت ہے یہ شکایت کیا ہے شکایت یہ ہے کہ دیکھو بخار میں ڈال لیا ہے لَا تَسُبْ بِالْحُمَّةِ فَإِنَّهَا تُنْقِدْ بُنُورِ ایک صحابیہ بیمار تھی بخار پر کھاپ رہی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا انہیں مالک کی ترادین کیا ہوا کہاں کیوں رہی ہو انہیں کہ حمّہ یا رسول اللہ لاغارک اللہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخار نے تن کیا ہوا ہے خدا اس کا سکتہ ناز کریں یہ لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيَا بَارَكَ اللَّهُ انہی ہے لَا بَارَكَ اللَّهُ ہے تو اس لئے وہ گالی ہے محذب گالی ہے آزمان لَا تَسُبْ بِالْحُمَّةِ اور میں بخار کو گاڑی مد دے بخار کو برا مد بول فَإِنَّا تُنْقِدْ دُنُو یہ تو تمہارے گناہوں کو دھوتا ہے کَمَا تُنْقِدْ قِيرُو کیا ہوا خُبْسَ الحدیب کَمَا تُنْقِدْ نَارُ خُبْسَ الحدیب فِيُلْقِيرَ اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ صلی اللَّهُ جیسے بھٹی میں آگ جو ہے وہ لوہے کے زن کو دھوتی ہے ایسے یہ تمہارے اندر گرمی آکے بخار آکے یہ تمہارے زن کو دھو رہا ہے برا بولنے کی بات کیا ہوئی بھئی ایک اچھی چیز ہے لوگ جا کے گرام حمام میں بیٹھتے ہیں تاکہ گرمی کی وجہ سے سارا محل نکلے گرام حمام جا ہوتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں لوگ جا کے بھتکارے میں بیٹھتے ہیں تاکہ بھتکار آئے جسم کا جو محل ہے مسامات میں سے وہ باہر آکے نرم پڑ جائے پھر آپ اسر کریں تو صاف ہو جائے وہ جسمانی ہے یہ روحانی ہے تاکہ گرم بھٹی کو جیسے بھٹی وہ خوبص الحدیر لوہے کے خوبص کو اور زندگی کو نکال دیتی ہے ایسے یہ ہے جس آدمی کا ذہن اس مضمون میں چلنے لگتا ہے تھوڑا سا اس آدمی کا ذہن نیامتوں اور مصیبتوں میں اثران کو دریافت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس مصیبت سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ دکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھا یہ اس وجہ سے چکر ہے ہی یہ پریشانی کو اس گندگی کو اس خواست کو اس محل کو دور کرنے کے لئے یہ حالات ہیں اس قیفیت کے لئے یہ حالات ہیں اس بیماری کے علاج کے لئے یہ حالات ہیں روحانی یہ بات اس پر آگئی کہ حضرت حید احمد قبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی تفویز کو مقام سنایا فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی قبول ہو جاتا ہے اور اخلاص بھی نہ ہو تو خالی الزہن ہو کر بھی عمل قبول ہو جاتا ہے خالی الزہن کی معنی یہ ہے کہ نہ دکھاوے کی نیت ہو نہ خدا کے لئے نیت ہو صوفیہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو اسی لئے ان باتوں میں صوفیہ کی بات کا اعتبار ہے حضرت مسیح اللہ حضرت مسیح اللہ فیر مرشل حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خالی الزہن ہونا مخلص ہونے کی علامت ہوتی ہے کام کر رہا ہے کوئی نیت نہیں ہے تو کیوں کرتا ہے بندہ کوئی کام اللہ کے لئے ہی کرتا ہے کیونکہ اللہ کے غیر کے لئے جب نہیں کر رہا وہ نہ جا مقصود ہے نہ مال مقصود ہے نہ عزت مقصود ہے کوئی نیت نہیں ہے وہ ایسے کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے مخلص ہے کیونکہ عمل کا محرک کچھ ہے اس کو دیکھ نہیں رہا کہ کیا محرک ہے وہاں اخلاص ہوتا ہے تو ہی قادر ذہن بھی ہوتا ہے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے تیم جا رہا ہے روزہ بغیر اخلاق کی ہوئی نہیں سکتا روزہ میں ریاں نہیں ہوسکتی اس لئے کہ جسا آدمی کو ریاہ کاری کرنی ہے اس کو تارف کھانے میں کون لگا ہوا ہے جا کے کھانے سے پینے سے اب نجیدہ کی جو میں بھر لیا اوزہ کی جو میں بھر لیا جا کے اب ہم تو بیٹھے سا رہا ہے روزہ بغیر اخلاص کے نہیں ہوتا فرمایا کہ اصل ریاہ دل میں ہوتی ہے اصل ریاہ دل میں ہوتی ہے ریاکار ہونے کی کا حکم اور مخلص ہونے کا حکم لگا نہیں سکتے کسی کے مخلص ہونے کا حکم بھی نہیں لگا سکتے کسی کے ریاکار ہونے کا حکم بھی نہیں لگا سکتے اس کے تعلق دل سے جل کو کون اندر جانتے دیکھا کیا سکتا چل رہا اندر علامات اگر ریا کے ظاہر ہوں اور تربیت کا تعلق ہو تو حکم لگا کے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ علامات بتا رہی ہے کہ یہ بات سیندہ وہ سمجھنے آ جاتا ہے غربہ کا ایک پیسہ نجات کیلئے ویسا ہی کافی ہے جیسے عمرہ کے ہزار دو ہزار غربہ کا ایک پیسہ نجات کیلئے ویسے ہی کافی ہے جیسے عمرہ کے ہزار دو ہزار وہ زمانے کے ہزار دو ہزار اس زمانے کے لازدو لازد کروہ دو کروہ ہوتے ہیں ایک ہے دنیوی اعتبار سے کام بننا اور ایک ہے اس عمل کے نتیجے کا یہ ذاتی بندے پر کیا اثر مرتب ہونا اس عمل کا جو نتیجے اس عمل کا جو اثر اس بندے پر عمل کرنے والے پر جو مرتب ہوگا وہ اس کی نیت کی اعتبار سے کوئی کام خاص نہیں بنا کرنے والے کی نیت بہت اچھی تھی مقصرات کا سامان ہو گیا جاہلیت اوپر کچھ کام نہیں آئی چیز اعتبار سے بچوں چاہے خجور کا ایک ٹکڑا دے کرو یہ راجمے کے بعد ایک خجور ہے اس میں سے اس نے ایک چھوٹا سا پیچھ نکالا اور جسے بندے کو دے لیا کہ تو بھی چک لے اس نے بھی چک لیا اور ایک خجور میں نہ اس کا پیٹ بڑھتا نہ اس کا تو آدم پہو میں کیا بڑھنے گا حضور نے فرمایا کہ یہ ٹکڑا دینے والا جہنم سے بچ جائے گا پیٹنے بڑھا وہاں پہ لیکن یہ جہنم سے بچ گیا یہ تقنار ولو بشت کی کمارا غریب کے بعد کچھ ہے نہیں اس نے گے دیا جتنا بھی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مخلص کا عمل ڈائریک اپنے ہاتھ میں لے جائے ہیں صدقے وہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں نہ مجھے دیتے ہیں غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے یہ اصول فقہ کی کتاب میں ہے صدقات فقیروں کے لئے ہیں تو جب تک غلی کے ہاتھ میں ہے صدقہ تو نہیں ہے وہ آرہی بہت سمجھیں اور فقیر جو ہے نا وہ صدقہ لے گا تو جب دیا جاتا ہے فقیر کے ہاتھ میں تو فقیر کا ہاتھ آنے سے پہلے اللہ کا ہاتھ آتا بیش میں پھر وہ فقیر کے ہاتھ میں چھٹتا ہے تب وہ فقیر صدقے کا مالک بنائے ورنہا ادھر ہاتھ میں ہونے تک تو وہ صدقہ بنائی نہیں یہ در اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے قبضہ اللہ کا ہوتا ہے پھر بندے کے ہاتھ پہ چھٹتا ہے اور اللہ پاک کے پاس مامل ہے یہ ہے کہ کس پیار سے اس نے دیا ہے کس محبت سے دیا ہے مجھے یربی صدقات آہادکم کما یربی آہادکم فلووہو کم میں سے کسی کے صدقے کو لے کے ایسا پالتے ہیں یعنی سے تم اپنے بھڑے کے بچے کو پالتے ہیں کہ یہ میرے بچے نے میرے بندے نے دیا ہے یہ میرے بندے نے دیا ہے براد ہے براد ہے براد ہے پہاروں جیسا ہو جاتا ہے قیامت میں بندہ پہنچا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لے جا تیرا ہے میں تو یہ سقیر تھا میرے پاس کہا تھا پروردگار کہ تیرے پاس تھا یہ بڑاؤں کے ویسا دیکھ رہا تیرا نہیں دیکھ رہا تھا گیا وہ چھوٹا جب تو دیا تھا تو وہ چھوٹا تھا بڑا ہو گیا پچانی نہیں جاتا یہ رہی ہے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قطاب پرندے کے گھنسلے کے برابر بھی کوئی مسجد بنا گئے تو اس کے لئے جنت میں گھر بنے گا اگر یہ شباہ ہو کہ اتنی چھوٹی مسجد مسجد ہی نہ ہوگی چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں پرندے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ اپنے سب چھوٹا بناتے ہیں اتنا بچہ بچہ اگر کوئی اتنی مسجد بنایا تو اس میں کیا ہوگا مسجد ہی نہ ہوگی تو اگرچہ اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ تمام اہل زبان میں مبالغہ کلام کا حسن سمجھا جاتا ہے مگر حدیث کا دوسرا مطلب بیان کرتے ہیں یعنی مطلب ہی کہ وہ اس کا اپنا ذاتی مطلب بھی شمار ہوتا ہے یعنی جتنا تھوڑا بھی اگر کرو گے کنگ تو فائدہ ہوگا یہ بولنا چاہتے ہیں لیکن ایک اس کا مطلب بھی پورا بنتا ہے یہ کریں حدیث وہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں مثلا چار آنے دیئے جس سے عمارت مسجد میں سے اس کے حصے میں گھنچ لے کے برابر جگہ آئی تو اس کو بھی جنت میں پورا ملے گا اگر سے پوری مسجد اس نے نہیں بنائی بس اگر کسی نے خدا کی راہ میں ایک پیسہ بھی دیا تب بھی نجات کے لئے ویسا ہی کافی ہے بے زاکے ہزار دو ہزار جو سائے سے اس اطاعت ہے وہ زیادہ دیتا ہے فرمایا کہ غربہ کے چندے کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر حسنہ نہیں چاہیے کیونکہ یہ بڑا جرم ہے وریب کی چندے کو دیکھ کے حسنہ بڑا جرم ہے ایک ڈالت دے دیا دو ڈالت دے دیا ٹھیک ہے وی سرمایا کہ تفسیر مزاری میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے کہ مجھے اپنے مقبول بندے کو چھڑنے پر ایسا غستہ آتا ہے جیسے شیر کے بچوں کو چھڑنے پر شیر کو حیچ قومی را خدا رسوہ نہ کر تا دلے خاہد دلے نیامت بدد اللہ نے کسی قوم کو اس وقت تک ظلیل نہیں کیا جب تک انہوں نے کسی اللہ والے کے دل کو نہیں ستایا جب اللہ والوں کے دل کو دکھاتی ہے کوئی قوم تو پھر پوری قوم کو ظلیل اور رسوہ کرنے کے سامان بن جاتے ہیں فرمایا ہے کہ دیکھو حق تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ دین کے کاموں میں خرچ کرنے کو فی سبیل اللہ یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا کہا معاذ اللہ چاہے اس میں کوئی خدا کا نفع ہے ہرگز نہیں یہ خرچ واقعے میں فی سبیل اللہ انفسکم ہے فی سبیل انفسکم ہے اس لحاظ سے تو اگر یہ قانون کر دیا جاتا ہے کہ فتقہ اس شخص کا قبول ہوگا جو پہلے اتنی فیز داخل کرے تو ہم کو فیز دے کر خرچ کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے نفع کا کام تھا مگر افسوس آج کل مسلمانوں کو بینکوں میں تو روپیا داخل کرنے کی حوض ہے خدا کے پاس جمع کرنے کی حوض نہیں ہے ہماری شریعت کفار محسنین کے شکریہ کی بھی تعلیم دیتی ہے اگر کافر محسن ہیں تو اس کا بھی شکریہ کا ادا کرنا چاہیے فرمایا ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ جب غزر بزر میں مسلمانوں کو غلبہ ہوا اور بہت سے کفار مارے گئے اور بہت سے قید ہو کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ لو کانا متعم ابن عدی حیئن وقلمنی فی هاولائن نتنا لطرفتهم لہو اگر متعم ابن آتی زندہ ہوتے اور ان گندہ کفاروں کے بابت گفتگو کرتے تو میں ان کے خافر ان کافروں کو چھوڑ دیتا جو خید ہو جائے بعض روایتوں میں ہیں کہ کانا یشکر لہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شبر گزاری کے لیے ایسا فرما دیتے کیونکہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے طائف تشریف لے گئے تھے تو شاید وہاں کے باشندے ہو گئے کہا کہ شاید وہاں کے باشندے مسلمان ہو جائیں اور وہاں تکالی سے نجات ملے وہاں کے لوگوں نے آق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت گستاخانہ صلوک کیا تو آپ بدل ہو کر مکہ معظمہ واپس تشریف لائے اور متعمیم نے عدی کو اطلاع فرمائی کہ اگر اہل مکہ مجھے آمن دیں تو میں شہر میں آؤں اور ورنہ کسی دوسری جگہ چلا جاؤں اس وقت متعمیم بن عدی نے اہل مکہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پناہ دی خبرگار کوئی ان کو ہاتھ نہ گزائے چنانچہ اس وقت حجرت مدینہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعمیم بن عدی کی پناہ کی وجہ سے مکہ میں تشریف فرما رہے ان کی اس حمدردی کا ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم شکریہ ظاہر فرمایا کرتے تھے اسی کے سلحے میں یہ ارشاد فرمایا تھا اس لفعین ہی یہی حالت ہے ان حکام کے ساتھ کہ جس طرح محمد ابن عدی نے آس اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی اور آس اللہ علیہ وسلم ان کے ممنون و شفرگزار تھے اسی طرح حکام وقت ہمارے محافظ ہیں اور ہمارے امن کے ذمہ دار ہیں ہم کو بھی ان کے شکرگزار رہنا چاہیے جس کا ادنا آتر یہ ہونا چاہیے کہ کوئی آئی سے شورش نہ کریں جس لئے حکام تشویر میں پڑھیں ہمارے پڑھیں فرمایا جہاں نفس کا ایک خفیق قید یہ ہے نفس کی ایک چھپی ہوئی چال یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ممتاز ہو کر رہے اور اس میں اس کو مدہ آتا ہے میں ذرا تب سے الگ دیکھوں آئی ایم اسپیشل لوگ بلتے ہیں یو آئی اسپیشل کہ میں ذرا ممتاز ہوں میں خاص ہوں اس لئے بعض آدمی یہ چاہتے ہیں کہ آخر شب میں ہی جاگیں جب سم لوگ سو رہے ہوں نیت یہ ہوتی ہے کہ اس امتیاز میں حد ہو تو ایسا آخر شب میں اٹھنا جبکہ دوسرے لوگ انہیں اٹھنے لیکن ذہن میں یہ بات کام کر رہی ہو تو یہ بھی عجب ہے اور عجب ایسی بڑی چیز ہے کہ جس وقت کوئی شخص اپنی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے اس وقت وہ خدا کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے فرمایا کہ سلف نے یعنی ہمارے اکابر اور گزرگوں نے معاشرت تک میں یعنی رہنے چینے کے طور تاریخ میں اس کا اعتمام کیا ہے کہ اپنی نظر میں پسندیدہ نہ ہوں اپنی نظر میں بھی چنانچہ حدالی کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کرتا پہنا اور اس کے آفتی نے خوبصورت معلوم ہوئی آپ نے ان کو تراش ڈالا کے بدشکل ہو جائیں حیرت عمر کو کسی نے مسلمانوں کے گھروں میں پانی بھرتے ہوئے دیکھا مسلمانوں کے گھروں میں پانی بھر رہے تھے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں فرمایا کہ میں اس وقت اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں دو آدمی میرے پاس ہرقلی کی طرف سے آئے تھے اور میرے عدل اور انصاف کی تاریخ کی تھی جس کے میرا جی خوش ہوا تو میں اس کے علاج میں لگا ہوا ہوں فرمایا کہ ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر صحابہ آج کل کے لوگوں کو دیکھتے تو وہ ان کو کافر کہتے ہیں اور یہ ان کو پاگل خیال کرتے ہیں واقعی دونوں حکایات اوپر کی ایک کی شاید ہیں فرمایا کہ جب عمل شاق میں عجب کا احتمال ہو محنت والے عمل میں عجب کا احتمال ہو یہ جو خربانیاں دیتے لوگ اصول سے کام کرتے محنت کرتے گشتہ کرتے یا یہ کہ مسجد کے کام میں بہت زیادہ آگے بچھر کے حصہ لیتے یا ادارے کے کام میں بہت زیادہ آگے بچھر کے حصہ لیتے ایسے لوگوں کے ساتھ ہی یہ بیماری کا چانت رہتا تھا تو جب عمل شاق میں یعنی محنت بھی کی اور عجب کا احتمال ہے تو ایسے موقع پر عمل شاق کا انتظار نہ کرے اس کا بالکل احتمام نہ کرے کہ حیعت ممتازی ہو کسی نیکی کو جو بھی میسر ہو جائے حقیر نہ جانے مثلا یہ انتظار نہ کرے کہ آخر شبیح کی فضیرت ہے اگر اس وقت جاگنا شاق ہو شاہی کے وقت تحجد پڑھنے پر قناعت کر لے شاہی کے نماز کی بات میں چارہ کا تحجد پڑی پھر بھی تفاہلی حافظ ہو گیا یہ تحجد میں آنکھ کل گئی پھر بھی پڑھ لیا فرمایا کہ لوگ سختی کے معنی سمجھنے میں غلط ہی کرتے ہیں دین بڑا سخت سخت کر دیا ہے مولویوں نے اسلام مشکل نہیں ہے اسلام آسان ہے سختی وہ ہے کہ قانون سخت ہو اگر قانون سہل اور نرم ہو لیکن اس کی پابندی سختی سے کرائی جائے تو اس کو سخت نہیں کہا جاتا قانون نرم ہے لیکن پابندی سخت کرائی جائے سختی سے کرائی جائے اس کو تھوڑی کہیں گے کہ قانون سخت ہے جیسے نماز کے سارے آرکان سہل ہیں کھڑے ہونا بھی جھکنا بھی اٹھنا بھی سجدہ کرنا بھی بیتنا بھی اس میں مشکل کیا ہے کوئی مرغہ تو نہیں بنا رہے ہیں دو گھنٹے تک لیکن اس کو پابندی سے کرانا تختی کرانا اس کی ادا کرنے پر یہ کوئی سختی تھوڑی اس کو ادا نہ کرنے پر تخت وعیدے ہیں اور بھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حدود بھی جاری کیے گئے مگر ان پر بھی افتالہ نے انکالالہ خلق نعظیم فرمایا سخت نہیں فرمایا سخت نہیں فرمایا حضور تانوی کی تحقیق دیکھو کسی رہتی فرمایا کہ وعب کو صحیح مخرج سے ادا کرنے کا ارادہ کیا جائے پھر چاہے کچھ ہی مو سے نکلے معذور رہے کیونکہ ذات کا مخرج سب سے مشکل ہے اور بعد جو ہے نا وہ قریب منہ واہ ہے منہ دال نہیں اور ذات کا جو مخرج ہے وہ ذات سے ملتا جلتا ہے دال سے ملتا جلتا نہیں ہے تو بلد دال لین جو سل کیا ہوا ہے نا احتمام بھی نہیں کرتے کہ اس کو صحیح نکالیں بلد دال لین کر دیتے اس کے بارے میں مسئلہ سنو تو پہلے صحیح نکالنے کا ارادہ کرے اور قردن غلط پڑے گا گناہ ہوگا باقی صحیحتِ صلاح اس میں اختلاف ہے اگر قردن کوئی آدمی اگواعات کو صحیح نہ نکالے تو اس میں اختلاف ہے میری راہ یہ ہے کہ بلوہ کے سبب نماز صحیح ہو جائے گی بلوہ ان اموں میں بلوہ لوگوں میں ابتلاع یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں نکال سکتے الوطہ اختلا صحیح خان کی ایسی صورت میں یعنی صحیح پڑتا ہے یہ بندہ اس کو معلوم ہے کہ وعد نکالتا ساتھے ہے روہ دھیان سے سننے کا ہے ایک یہ ہے کہ عموم میں ابتلاع ہے لوگ نہیں پڑتاکتے دوسرا یہ ہے کہ صحیح خان صحیح پڑتا ہے لیکن نہیں پڑ رہا ہے میری راہ یہ ہے کہ غیر قادر علی الادائش صحیح یعنی قادر نہیں ہے صحیح ادا کرنے پر کوشش کرنے کے باوجود اس کے پیچھے نماز ادا ہو جائے گی اور قادر ہے پھر نہیں پڑا ویسا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جو آدمی تجوید سے پڑتا ہے اگر وہ تجوید میں غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی ہے جو تجوید میں نہیں پڑتا تجوید سے مخالص کے ساتھ وہ غلط تجوید کے ساتھ پڑتا ہے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے ہمارے ایک دوست تھے ابھی حال کی بات ہے باکر تو وہ فاقروہ پڑھ رہے تھے میں نے کہا یار گرپڑ ہو رہی تو دیکھ لے کیونکہ تو آئین نکال سکتا ہے ہمارے ایک دوست میں نہیں تھا کہ یہاں پہ آئین نہیں کرنا ہے آکاروہ الگ چیز ہے آکاروہ الگ چیز ہے آکاروہ کے مانے زباہ کرنے کے ہیں اور آکاروہ جو مانے زباہ نہیں کرنے کے ہیں آکاروہ درا سواسہ راہ کو تج موگو کرنا پڑھیں گا اپنار پھر تاویت رکھنے سے یہ لگا میرا زہین نہیں گیا تو ہی جا فرمائے کہ اللہ اللہ کہنا یعنی ذکر کرنا اگر خلوص سے بھی نہ ہو تب بھی بیکار نہیں ذکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے چاہے تھوڑی دیر کیوں نہ ہو اور اگر اس میں اخلاص نظر نہیں آرہا تو بھی بیکار نہیں کہنے سے استعداد تو ہو جائے گی اور یہ اول بار ہی کہنا آئندہ عامل پر موئین ہو جائے گا صحیح نیت کر کے جب کہنے لگے گا تو پہلے سے عادت ہوگی تو کہے پائے گا نا لہذا ادنا عامل کو بھی بیکار نہ سمجھو اور کوئی ساتھ کسی نہ کسی عامل سے خالی نہ رہنے دو اسی لئے مشایخ نے پاس انفاس تجوید کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ سلسلہ رہے پاس انفاس کے مطلب ساس کو اندر جاتے ہوئے اور ساس نکلتے ہوئے خیال سے سانس میں ذکر کو داخل کرنا اللہ ہو اللہ وہ ساتھ کسیتے ہوئے اللہ اور چھوڑتے ہوئے ہو اسے دیان دیتا ہے بار لوگ اللہ اللہ کی بتاتے ہیں بار لا الہ الا اللہ پورے کی مشک کرتے ہیں تب سے آسان اللہ ہوئے مگر وہ اس میں اتنا کوشش تھوڑی یہ کرنے پڑتی ہے کہ سانس ذکر کے تابع نہ ہو ذکر سانس کے تابع ہو سانس ذکر کے تابع نہ ہو کا مطلب جو ہوتا ہے کہ پھر آدمی کے ساتھ پھلنے لگتی ہے کیونکہ وہ اپنے سانس کو ذکر کے حساب سے چلا رہا ہو اس میں تھک جاتا ہے اور پھر اس کا ایک دوٹا نقطان یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تکریف ہوتی ہے دل میں کشکی ہو جاتی ہے سی سموٹلی جیسے سانس آ رہی ہے اس کو جانے دینا اسی میں اللہ بولنا جیسے سانس نکل رہی ہے اس کو جانے دینا اسی میں خوب بولنا تو اس میں آسانی رہتی ہے اس مشک میں آسانی رہتی ہے کہ اس میں طبیعت پر بوجھنے پڑتا جیسے سانس نکل رہی ہے جیسے سانس نکل رہی ہے جیسے سانس نکل رہی ہے موسیقی عورتوں پر سختی کرنا جوان مردی کے خلاف ہے فرمائے جی حدیث میں عورتوں سے اچھا برطاو کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس مثل قیدی کے ہیں اور جو شخص کسی کے ہاتھ میں قید ہو اور ہر طرح اس کے بس میں ہو اس پر سختی کرنا جوان مردی کے خلاف ہے لبز عوان سے پردادی ثابت ہوتا ہے کہ مقیر ہو کر رہنے ہی کا نام تو پردہ ہے لیس پردہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پردے کا منشہ حیاء اور عورت کے لئے عمر طبعی ہے اور عمر طبعی کے خلاف پر کسی کو مجبور کرنا باعث عذیت ہے اور عذیت پہنچانا دل جوئی کے خلاف ہے فرمائے پردے میں رکھنا ان پر ظلم کرنا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں دل جوئی ہے بلکہ حقیقت میں دل جوئی ہے بلکہ حقیقت میں دل جوئی ہے موسیقی 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 اور رات کے وقت میں نین کو زبردستی دور نہ کرے فرمایا کہ اگر پڑھتے پڑھتے نین آنے لگے تکیہ پر سر رکھ کر سو جاؤ جب طبیعت حلقی ہو جائے پھر پڑھنے لگو اور اگر نین کو زبردستی دفع بھی کیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے سفرہ میں اشتعال بڑھ جاتا ہے سودہ میں ترقی ہو جاتی ہے خیالات فاسدہ آنے لگتے ہیں اور بعض وقت وہ ان کو الہام سمجھ کر اپنے کو بزرگ بھی جائنے لگتا ہے آخر یہ ہوتا ہے کہ جنون ہو جاتا ہے اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نین کی بہت رعایت کی ہے چنانچہ ارشاد ہے لا تفریق افن نوم نین کی وجہ سے کوئی عمل آگے پیچھ ہو گیا تو مواقعہ نہیں ہے موسیقی روک حاتل کرنے کا طریقہ ابتدام ہر بات کی تقلید محض ہے شروع میں آپ جس کام میں بھی ہیں اس کام کا ذوق چاہیے آپ کو تو تقلید محض کرنا پڑتا جیسا بولا ایسا کرنا پڑتا ڈرائیونگ میں جیسا بولا ویسا کرنا ٹیپنگ میں جیسا بولا ویسا کرنا تراکی میں جیسا بولا جا ویسا کرنا لیکھئی پڑھے میں جیسا بولا جا ویسا کرنا ہر کام کی افتدام ہے اس کام کا ذوق تقلید محض سے آتا ہے دین میں بھی ایسی ہے پیدا ہوتا ہے اہلاللہ کی صحبت اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنے سے جو کہ اعتقاد اور انقیاد کے ساتھ ہو اعتقاد یعنی حسن زن کے ساتھ ہو انقیاد یعنی اتباع فرما پرداری کے ساتھ ہو کیونکہ یہاں مہد تقلیب سے کام چلتا ہے چوں اور شرا کرنے سے کیوں اور کیسا کہنے سے نہیں چلتا فہمخاطر تیز کردن نیسترہ جس شکستہ می نگیرت فضل شاہ اپنی سمجھ اور اپنے دل کو تیز رکھنے کا راستہ نہیں ہوتا یہ جب تک آدمی اپنے کو توڑ نہیں دیتا اس وقت تک شاہ کا فضل آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتا یہ مطلب ہے جیسے کوئی بچہ استاد کے سامنے علیف با لے کر بیٹھے اور استاد پڑھا ہوئے کہ کہہ علیف اور کہہ با اور بچہ یوں کرنے لگے کہ علیف کی صورت ایسی کیوں اور با کی صورت ایسی کی سواستے تو استاد اس کے کہے گا کہ تو اپنے گھر کا راستہ لے بات یہ ہے کہ اتدام میں ہر بات کی تقلید کی محض تقلید محض کی جاتی ہے طالب کی نیت رہبر بننے کی نہیں ہونی چاہیے تو میں تھوڑا ذکر فکر کرلوں تھوڑا سلوک سکلوں تھوڑا تصوڑا سکلوں اس کو حقیر بن جاؤں اس کے بعد لوگوں کو بیٹھ کروں تو لوگوں کو راستہ بتاؤں بلکہ نیت یہ ہو کہ ہمیں راستہ نظر آ جائے اللہ پاک رہبر بننے کی نیت شرق طریقت ہے محضر بننا ہے کہ میں اس معاملے میں تھوڑا سا وہ ہونا چاہوں بلکہ بزرگ بننے کی بھی نیت نہ ہونی چاہیے تو میں بزرگ ہو جاؤں اگر یہ نیت ہے تو وہ شرق غیر حق کا طالب ہے خود خود تجویز نہ کرے بس راستہ مجھے نظر آ جائے مجھے چلنا ہے بزرگ بننا ہے بنا دیں گے پیور بننا ہے بنا دیں گے میں نے بنانا نہیں حضرت حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے طریقہ حاصل یہ ہے کہ باطن میں عشق اور سوزش ہو اور ظاہر میں اتباہ ہو اور بزرگی وہ ہے جس میں بزرگی بھی میٹ جائے مگر بغیر پہلے بزرگی ہوئے فنہ حاکل نہیں ہوتا یعنی بزرگی نہیں میٹتی بزرگی کی بزرگی بھی میٹ جائے تو بزرگ بنے بغیر نہیں ہوتا ہو یعنی دھیان ادھر نہ رہے جیسے عام میں شیرینی جب آتی ہے کہ پہلے ترشی آئے پہلے کھٹا ہوتا ہے پھر میٹا شیرینی کی قابلیت ترشی سے ہوتی ہے جس عام میں ترشی آئے وہ شیرین نہیں ہوتا بلکہ اس کا مزہ خراب رہتا ہے بزرگی درمیان میں آتی ہے پھر فنہ حاصل ہوتا ہے فرما ہے کہ اہلاللہ میں خودداری کام ربن تھنتی آوازہ خطا سے رکھ رکھاؤ کے ساتھ گالیاں بھی پڑھنے لگے ہیں تو پرواہ نہیں ہوتی اگرچہ طبان رنج ہو یہ حالت نہیں ہوتی کہ کسی کے برا بلا کہنے پر اس کے در پہ ہو گئے مشورہ کرتے پھر رہے ہیں کہ کیسا کریں گے اس کا کیا کریں گے اس کا اس کو کیسا بتائیں گے اس کا پھر فرمایا کہ ایک طالب علم نے مولوی صاحب کا مقابلہ کیا مگر پھر بھی اس کے در پہنے ہوئے حالانکہ ان کو اس پر پورا قابو تھا کیونکہ جن کے یہاں وہ ہیں وہ مجلسٹیت ہیں مجلسٹیت صاحب نے کہا کہا بھی کہ میں اس کو چھ ماہ سے کم نہ بھیجوں گا اندر مگر مولوی صاحب نے کہا کہ میں اپنے نفس کے لئے ایسا نہ کروں گا تو فرمایا کہ میں نے ایک نمونہ اس وقت دکھا دیا مگر یہ مطلب کہ جس کو فنا کا دردہ حاصل نہیں ہوا تو وہ بذرگ نہیں بلکہ فنا یہ ہے کہ بذرگ یہ ہو کر مٹ جائے جس کی علامت یہ ہے کہ بذرگ ہو کر اپنے کو بذرگ نہ سمجھے اور قائم فنا کے لئے ضروری نہیں ہے کہ کسی کے گستاخی کرنے پر دل میں ایک خیال نہ آئے کہ بتمیزی کر رہا ہے گستاخی کر رہا ہے اس کے دل میں خیال نہ آئے ایسا یہ مطلب نہیں ہے ویسے تو امور طبعیہ ستاتے ہی ہیں جو طبعی چیزیں ہیں وہ ہر ایک کو ستاتے ہیں تو بذرگ ہو اس کو بھی ستاتے ہیں جو نہیں ہیں اس کو بھی ستاتے ہیں فرمایا کہ تحصیل راحت کا گر آرام کے حاصل ہونے کا گر فرمایا کہ ایک بارہ ساتھ گنگوگی رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی سے کسی قسم کی توقع مت رکھو کسی سے کسی قسم کی توقع مت رکھو چنانچہ مجھ سے بھی مت رکھو حاصل گنگوگی نے فرمایا یہ بات دین اور دنیا کا گر ہے جس شخص کی یہ حالت ہوگی وہ افکار اور حموم سے نجات پائے گا کسی سے کچھ توقع نہیں ہے میں تو یہ سمجھ رہا تھا میں تو یہ سمجھ رہا تھا میں تو یہ اسپیکٹ کر رہا تھا فرمایا کہ ایک بات سمجھ لینے کے قابل ہے جو سالکی نے ان کے لئے خاص آقا میں شریعت کے خلاف کرنے سے تو آخرت میں عذاب ہوگا شریعت کے حکم کی خلاف وردی ہوگی آخرت میں عذاب ہے اور عذاب طریقت کے خلاف کرنے سے معصیت نہیں ہوتی گناہ نہیں ہوتا مگر دنیاوی ضرر لاحق ہو جاتا ہے آخرت کا ضرر نہ ہوگا اگر سے کبھی بواستہ آخرت سے بھی محرومی ہو جاتی ہے دنیاوی نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ سمجھ بن جاتا ہے آخرت کی نقصان کا بھی یہ بتا رہے ہیں کیونکہ اس مخالفت کا اول غرر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینے کی حلاوت جاتی رہتی ہے پھر تعطل ہو جاتا ہے پھر ترکے مصطاب پھر ترکے سنت اور پھر واجبات یہاں تک کہے سلب ایمان کی نوبت بھی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہیں اگر اس حالت میں بھی ہمت سے شریعت کا کام کرتا رہے تو آخرت کے نقصان نہیں مگر انشراح اور راحت اور اطمئنہ نصیب نہ ہوگا یہ غلط ہے کہ پیر کے ناراض ہو جانے سے اللہ میاں ناراض ہوں گے خلاف شریعت بات نہیں ہے وہ اسی دنیا کی یہ غلط ہے کہ پیر کے ناراض ہونے سے اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں تو آخرت کا ضرر ہوتا ہے آخرت کا تو ضرر نہیں ہوگا وہ دنیا کا ہو جائے گا وہ ان کے ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوگا وہ عداب کی ریایت نہیں کرنے سے ہوں گا اور عداب طریقت سے کوئی عدب غامض نہیں طریقت کے عداب میں جتنی باری کی ہے اور کسی چیز میں اتنی باری کی نہیں ہے وہ رہے پیر کو مقدر نہ کیا جائے لانتان اور اعتراض اس پر نہ ہو پیر سے غلطی ہو جانے پر نصیحت بھی کرے نگر عدب سے ہو کوئی بات اس کو کہنی ہو عدب سے احترام سے کہہ دیں تو یہ ہو گیا معاملہ فرمایا جو پیر کو مقدر نہ ہونا چاہیے اگر تقدر سے بچوے کا ارادہ کرے اور تقدر ہو جائے یعنی آدمی ارادہ کرتا ہے کہ شیخ کو تقدر نہ ہو تقدر ہو جائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا اس کا ارادہ تھا احتمام تھا لیکن ہو گیا تھا وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ وہ انسان ہے ہو جی جاتا ہے اثر قلت مبالات کا ہوتا ہے پرواہ نہیں کرنے کا ہوتا ہے قلت مبالات پرواہ نہیں کیا اور اس کی وجہ سے تقدر ہوا پرواہ کیوں نہیں کی کیزی کیوں لیا احتمام کیوں نہیں کیا اس کا اثر ہوتا ہے فرما رہا اس میں تین حالتیں ہوتی ہیں ایک تو دن دکھانے کا ارادہ ہے دوسرے دل نہ دکھانے کا دل نہ دکھانے کا ارادہ ہو دوسرا دل نہ دکھانے کا قصد نہ ہو پہلے دل دکھانے کا دوسرا دل نہ دکھانے کا ایک لفت چھوٹ گیا جاتا ہے نہ دل دکھانے کا ہے نہ دل نہ دکھانے کا ہے دوسرا دوسرے حالت یہ ہے جب اللہ لفت چھوٹ گیا ہے اور تیسرے دل نہ دکھانے کا ارادہ ہو ایک ہے دل دکھانے کا ارادہ ایک ہے دل نہ دکھانے کا ارادہ اور بیس کی حالت یہ ہے کہ نہ دکھانے کا ارادہ تھا نہ دکھانے کا ارادہ تھا دکھ گیا یہ مطلب ہے پہلی حالت بہت سخت ہے کہ جان بوجھ کر دل دکھانے کے لئے کوئی عرکت کی جائے دوسری احوان ہے یعنی اس کے مقابلے میں کم ہے اور تیسری پتندیدہ ہے کہ نہ دکھانے کا ارادہ ہو دل نہ دکھانے کا ارادہ ہو دوسری حالت کا باعث قلت مبالات ہے پرواہ نہیں کرنا ہے نہ دکھانے کا ارادہ تھا نہ یہ تھا نہ وہ تھا دکھ گیا تو یہ قلت مبالات سے ہوتا ہے قلت مانے کم مبالات مانے پرواہ یہ دل میں محبت اور عظمت ہوگی اس میں بے پرواہی نہیں ہو سکتی اگر قلت مبالات ہے اور بے پرواہی ہے تو یا محبت کم ہے یا عظمت کم ہے اگر محبت اور عظمت دونوں نہ ہو تو ایسے موقع پر عقل سے کام لو سوچ کر کام کرے جس سے تقدر نہ ہو فرمایا کہ بڑے بننے میں لوگوں کو مزا ہے حالانکہ چھوٹے ہونے میں مزا ہے کیونکہ بڑے بننے میں سارے بار اسی پر آتے ہیں اب کم بوجھ پڑ جاتا ہے یہ بھی ذمہ داری یہ بھی ذمہ داری اگر مین جانے بھی اللہ کوئی خدمت اس کے سبود ہو جائے تو اس کی اعانت ہوتی ہے اور خود بڑا بننے میں اعانت نہیں ہوتی مدد مدد نہیں ہوتی مولانا بڑے بننے کی مضمت میں فرماتے ہیں جب مولانا پھولتے ہیں تو مولانا روح مراد ہوتی ہے فرسی اشار یہ صاحب نے پوچھا اگر بیدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کو دل قبول نہ کرے تو کیا کرے فرما کہ فتوے پر عمل کرے دل کو دخل نہ دے بہتر یہ ہے کہ اہلِ بیدت کی مسجد ہی میں نہ جائے لیکن اگر اتفاقا پہنچ جائے تو پھر ان کے استحاقی پڑھ لے کیونکہ جماعت کو چھوڑنا نہ چاہیے فرمایا فرمایا کہ قطب الارشاد نائبِ رسول ہوتے ہیں جو اس زمانے کا جو سب سے بڑا بذرگ ہوتا ہے اس کو قطب الارشاد کہتے ہیں اپنے زمانے کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو قطب الارشاد کہتے ہیں نائبِ رسول ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں انوار و برکات ان کی وجہ سے آتے ہیں اور برکات سے فائدہ اٹھانے کی شرط ان کے ساتھ خسنِ ذنہ ہے اعتقاد ہے عقیدت ہونا ہے عقیدت و محبت ہوگی ہے تو برکات آئیں گے ورنہ نہیں ہے خیطان کی طرف سے جو بڑا کام اس زمانے میں ہوا وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے جو قطب الارشاد تھے ان کے بارے میں یہ غلط تہمی اس نے چلا دی کہ یہ لوگ کافتے رہے اور برد عقیدت ہوگئے تو جن جنوں کے ذہن ان کی عقیدت سے خالی ہوئے ان لوگوں کا نفع بھی ان کا ختم ہوگئے ملانے کیسے بھی ہونے اور یہ شیطان کی پرانی چالے عدم علیہ السلام کو اس نے یہی سجاہے تھا کہ اگر یہ کھالیں گے آپ تو یہی رہیں گے حالانکہ اس کے کھانے سے ہی نکلنا تھا اس درخت کے پاس آپ جائیں گے تو آپ یہیں رہیں گے الٹا باور کرا دینا حالانکہ اس درخت کے پاس جانے سے ہی وہاں وہاں کا رہنا ختم ہونے والا تھا شیطان نے کہا اللہ دلو کا اللہ شجرت الخلد کیا میں تم کو ہمیشہ رہنے کا درخت بتا دوں تو جو 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 صحیح اولیاء اللہ تھے انہاں اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ نہیں ہے یہ باور کرا دیا ایک بڑے تبقی کے نزدی اور وہ اولیاء اللہ کی عاشقید اور جو اصل اولیاء اللہ تھے ان کو اولیاء اللہ نہیں ہے وہ لا تک اس پورے صدی کا نور اور برکتیں جو اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہیں اس سے محروم ہو گئے خورا فات میں بیداد میں جیحالت میں بڑے فرمایا کہ ایک شخص ملے جو اللہ بھی ہو گئے تھے مگر رہے بھی لطیفہ کے طرف فرمایا پوچھنے لگے کہ نماز پانچے وقت کی کیوں فرض ہوئی میں نے کہا کہ آپ کی ناک سامنے کیوں لگی خدا کے دو خارخانے ایک تکوینی دوسرا تشریح تکوین کی حکمتیں تم بتا دو تشریح کی ہم بتا دیں گے اور میں کہتا ہوں کہ اثرار الہی پر مطلع ہونے کا یہ طریق نہیں ہے کہ مولوی سے پوچھا کریں کہ یہ حکم اس طرح کیوں ہے ان کے ذمہ صرف آکام بتانا ہے دلائل اور اثرار کا بیان کرنا نہیں ہے دوسرے بہت سی باتیں خود ان کو بھی معلوم نہیں اگر کوئی طریقہ اثرار پر مطلع ہونے کا ہو سکتا ہے تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ احکام پر بلا چموچرہ عمل شروع کر لیں اس سے اللہ تبارک وطلہ کا قرب حاصل ہوگا نورانیت ہوگی اور قرب اور نور سے انکشاف ہوگا ظاہر بات ہے کہ اگر تم یہ چاہو کہ ہم بادشاہ کے مقفی خزانوں پر مطلع ہوں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ سے جا کر کہ ہمیں اپنے بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ کی اتحاد شروع کر دو اتحاد کرنے سے قرب میں ترقی ہوگی حتیٰ کہ اس کی بھی نوبت آ جائے گی کہ ایک روز بادشاہ خوش ہو کر خوش ان پر مطلع کر دے گا خود ہی کو چھوڑ دو فنا ہو جاؤ جس کو بھی اطلاع ہوئی اسی صورت سے ہوئی مگر اتحاد سے بھی اثرار پر مطلع ہونا مقصود نہ ہو تو میں اتحاد اس لئے کر رہا ہوں کہ اللہ کے اثرار پر مطلع ہو جاؤں تو انہیت پر خراب ہوئی نا وہاں ورنہ اسی روز نکال دیے جاؤ گے بلکہ مقصود اتحاد سے صرف قرب و رضا باری تعالیٰ ہو کبھی راضی ہوں گے تو مطلع فرما لیں گے مگر ان کے ذمہ نہیں ہے کہ مطلع ہی کریں مرضی ہے ایک صحاب نے سوال کیا کہ حصال سواب عبادت بدنی کا اچھا ہے یا عبادت مالی کا مال سے عبادت کر کے اس کا سواب پہنچنا زیادہ اچھا ہے یا بدن سے پلکے نماز وغیرہ بھی پلکے کر سکتے ہیں فرما ہے کہ عبادت مالی کا سواب پہنچنا اہل حق نزیق متفق حالے ہے اس لئے افضل ہے چونکہ عبادت بدنیہ میں امام شافیقہ اور حناف کا اختلاف ہے ان کے پاس عبادت بدنیہ کا نہیں ہوتا ہمارے پاس ہوتا ہے بدنیہ کا بھی ہوتا مالیہ کا بھی ہوتا مالیہ میں سب کا اختفاق ہے دوسرے اس میں نفع متعددی ہے عبادت مالی کا نفع دوسرے کو ہوتا ہے دنیا میں ظاہرے کے سب کا کریں گے آپ تو غریب کے کام چلے گا تیسرے عبادت مالی میں نفس پر گرانی زیادہ ہوتی ہے اور عبادت بدنی کے حسال سواب میں امام شافیقہ اختلاف فرمایا کہ اکثر لوگوں کے عقائد بدعات میں خراب ہو گئے ہیں یہاں ترچہ کہ ان کے عقیدے میں یہ جمع ہوا ہے کہ بزرور لوگ اللہ میاں کے کام میں سہرہ لگاتے ہیں ایک تازیہ میں اولاد کے بارے میں ارضی لٹکی ہوئی تھی کہ اے امام حسین مجھے کوئی لڑکا دے دیجئے اور اس کے ساتھ ایک پتلا بھی بنا کر اس میں رکھا تھا گویا نمونہ بتلایا تھا کہ لڑکا ایسا ہو یہ تو ایک جائل عورت کا کام تھا مگر تاجب مگر تاجب ہے ایک مقام پر ایک تحصیل دار صاحب نے ارضی لٹکائی ہوئی تھی کہ اے امام حسین لڑکا دے دیجئے ایک غریف اس کے نیچے لکھایا انہوں نے ایک پرچی لکھ دی تھی ایک تحصیل دار نے تو مضا مفخرہ اس کے نیچے ایک عبارت لکھیا گیا زمین شورہ سنبل برمیارت دروتق میں حمل زائے مگردان تمہارے بیوی بانجھے اس کے ازگر اولاد نہیں ہوگی جب تک دوسرا نکاح نہ کروگے اور نیچے لکھ دیا امام حسین راکھم امام حسین ایک جگہ دو طالب علموں میں بحث ہو رہی تھی ایک تو یہ کہتے تھے کہ لوگ بڑے پیر کی نیاز دلاتے ہیں یہ اختلاف محض لفظوں میں ہیں بزرگ ہونے کے جیسے نیاز بولتے ہیں دوسرے کو رہا تو اسالح ثواب بولیں گے داخلیت ان کی اس میں یہ ہوتی ہے کہ نیاز تو اللہ کی ہے اور ثواب فرہ بزرگ کو پہنچ جائے ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے دوسرے کہتے تھے کہ انہیں عقیدے میں بھی بزرگوں کے نام کی نیاز ہوتی ہے بزرگ کے نام پہ ہی جانور قربان کرنا مقصود ہے یہی قصہ ہو رہا تھا دونوں بحث کر رہے تھے دونوں طالبیں ایک کہہ رہا تھا کہ نیاز خراب نہیں ہوتی نیاز اللہ کی ہوتی ہے ثواب ان کو پہنچا جائے رہے ایک کہہ رہا تھا کہ نہیں ثواب ثواب ہی نہیں نیاز میں خود نیاز کا ارادہ خود ان کے لئے ہوتا ہے اتفاق سے ایک بڑیہ آگئی اور کہاں کہ بڑے پیر کی نیاز دے دو جو شخص کہہ رہے تھے کہ عقیدے میں بھی بزرگوں کی نیاز دی جاتی ہے انہوں نے اس بڑیہ سے کہا کہ نیاز تو دوں اللہ کی اور ثواب پہنچاؤں بڑے پیر کو تو بڑیہ کہتی ہے نہیں نہیں اللہ کی نیاز تو میں الگ دلواؤں گی یہ تو بڑے پیر کی نیاز ہیں جب انہوں نے اپنے مقابل سے کہا کہ دیکھئے آپ کی بڑیہ کس تصریح سے آپ کی تعویل کا بتلان کر رہی ہے جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ نیت اس طرح کی ہوگی تو عوام کو روکا جائے گا کیونکہ پھر غیر اللہ کے لیے مال خربانی دینا ہوگی یا چاہے مال کی ہو چاہے جان کی ہو ایک سبرا اسپکٹر صاحب بیان کرتے تھے کہ میرے یہاں تھانے میں ریپیٹ ہوئی کسی نے آکے وہ لکھا ہے شکاہ ہے کہ میری فاتحہ کوئی چھوڑا لے گیا میں نے تحقیقات کو میں تحقیقات کو گیا وہ ان اسپکٹر صاحب مال ہوگا کہ ایک نلکی میں پیر جی نے فاتحہ بند کر کے دی تھی اور روئی کی ڈاٹ لگا دی تھی کہ جب فاتحہ دینا ہو تو اس نلکی کو کھول کر کھانے پر گول پھلا دیا ضرور سال کے بعد وہ بدل جاتی تھی ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص فاتحہ وغیرہ احتیاط سے کرے جواب نے فرمایا کہ بدو قیود کے کریں اور فرمایا ایک بات قابل ہے اور یہ ہے کہ کھانا سامنے لا کر جو فاتحہ دیتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے کیونکہ کسی چیز کے ثواب ملنے کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے عمل کریں کہ اس کا ثواب اپنے کو ملے اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ جو ثواب مجھ کو ملا ہے فلاں کو پہنچ جائے اس بنا پر صورت یہ ہونی چاہیے کہ پہلے کھانا مستحق کو دے دے کہ ثواب اس کا اپنا ہو جائے پھر دعا کریں کہ اے اللہ دوسرے کی طرف اس کو ملتقل فرما دیں اس نے ظاہر ہو گیا ہوگا کہ کھانے پر فاتحہ دینے کے کچھ معنی نہیں ملکل لغو حرکت ہے دوسرے یہ کہ فاتحہ میں کل کھانا سامنے نہیں رکھتے تھوڑا سا رکھتے ہیں اور اس پر فاتحہ دیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اتنے ہی کھانے کا ثواب پہنچانا مقصود ہے یا کل کا پھر اسی مقدار کا مقصود ہونا تو ان کے نزدیک بھی نہیں اب جب سارے کا ثواب پہنچانا مقصود ہے تو سوال یہ ہے کہ جب وہ سامنے نہیں تو اس سے معلومہ کہ سامنے رکھنا شرط نہیں پھر یہ تھوڑا کیوں سامنے رکھا گیا کیا یہ اللہمیہ کو نمونہ دکھانا ہے یہ بھی ایک لغو حرکت ہے تو ایسی غلط چیزیں شامل ہونے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سب چیزے ہمیں من جاؤ کھانا کھلانا ہے غریب تو کھانا کھلانا ہے تو دعا کر دو یا اللہ اس کا ثواب دے دو کپڑے پہنانا ہے کپڑے پہنانا دو کہہ دو کہ یا اللہ اس کا ثواب پنا دی فلان کی روح کو پہنچا دو تبقہ کرنا ہے تبقہ کر دو کہہ دو کہ یا اللہ میں اس کا ثواب پنا دی فلان کی روح کو پہنچا دو تواب کرنا ہے تواب کیا اس کے بعد کہ یا اللہ اس تواب کا ثواب پنا دو عمرہ کرنا ہے عمرہ کیا کہنے گے یا اللہ اس عمرے کا ثواب پنا دو یہ طریقہ ہے نماز تواب دست پر ہے تو پس دعا کر لیتے ہیں اس کے 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 بتائم ہے مسائل ہیں تھوڑے چیز اللہم صلی علیہ سیدنا اولانا محمودی سیدنا اولانا محمودی مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا واذ لم تغفر لنا مترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعض اذ هجیتنا وعب لنا من لبنك رحمتا ان لکا انت الوحاب اللہم انك عفو كریم تحب العفا فعفعنا يا کریم اللہم آتی نفسا اتقوها وذکیها انت قیر من ذکا انت ولیها ومولاها اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن اللہم ان نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن اللہم ان نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیاب الممات اللہم ان نعوذ بک من القصوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والکفر والفسوق والرياق والشقاق والسمع والصمم والبكم والجنون والجزام وسیئی الاسقام والضلع الدین ومن الهم والخزن والبقل وغلبة الدین وغلبة الرجال ومن ان نغده الى اردل العمر وفتنة الدنيا ونعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا استجاب لها اللہم اعننا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك اللہم اعننا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك اللہم اعننا على تلاوة القرآن وكسرة الذكر لك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين رب اغفر ورحمة تجاوز عمات عالم انك انت العز الاكرام اغفر لامة سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افضل الكربہ عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افلح اخوال امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك الولا اخوالا اخوالا اخوض سید اللہ بی ربنا احب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرطا اعیون ودعالنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انکانت السمیع والعليم تو علينا انکانت التواب الرحیم وصلہ وسلم وبارک علیہ سیدنا مولانا محمد محمد وعليه واصحابه ادنائی رحمتکا يا رحمت اللہ